وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین ہم سور بقرہ کی آیات کی تفسیر دیکھ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہو رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس موقع پر ان انبیاء علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے بعض دعاؤں کا ذکر ہو چکا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو دعائیں نقل فرمائی ہیں ان کو دیکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے ربنا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِتْمَةِ دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ ان میں یعنی یہ جو اگلی نسل ہوگی اگلی قوم ہوگی ان میں رسول بھیجنا انہی میں سے رسولم منہم اے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان رسول بھیجنا انہی میں سے يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكْ جو رسول ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے تیرا حکم بتائے تیرا فرمان بتائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور جو رسول اس قوم کو کتاب یعنی اللہ تعالیٰ وَقَلَام جو اس پر نازل ہو وہ اس قوم کو سنائے وَالْحِكْمَةِ اور حکمت کی بھی انہیں تعلیم دے حکمت سے کیا مراد ہے ہم آگے انشاءاللہ دیکھتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں جو دعا فرمائی کہ اے اللہ اس قوم میں انہی میں سے ایک رسول بھیجنا تو اسے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یعنی اپنے اولاد کے ساتھ خانِ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور یہ دعا فرما رہے تھے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجنا ہے اور اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی تو اس دعا کے مصداق اللہ کے نبی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بیان فرمایا ہے انہی الفاظ کے ساتھ یعنی یہ جو الفاظ تھے ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے کیا الفاظ تھے؟ یعنی یطلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَيُزَكِّهِمْ یعنی ابراہیم علیہ السلام میں کیا دعا کی کہ اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیجنا جو انہیں کتاب کی تعلیم دے حکمت کی تعلیم دے ان کا تذکیہ کرے تو بالکل انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّئِنَ رَسُولَ مِّنْهُمْ کہ وہی وہ ذات ہے جس نے ان انپڑوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا یطلو علیہم آیاتہی جو رسول ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے وَيُزَكِّهِمْ ان کا تذکیہ کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو اوصاف بتائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ایک رسول ہیں ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی ان کا تذکیہ کرتے ہیں ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو باعین ہی وہی الفاظ ہیں جن الفاظ کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل ہوئی ہے تو اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی اس دعا کے مصداق ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس دعا کے نتیجے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی ہے بلکہ بعض روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صراحت کے ساتھ یہ وضاحت فرمائی ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں چنانچہ مستدرک امام حکم رحملہ کی مشہور کتاب ہے اس کتاب میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے حوالے سے منقولن انہم قالو انہم نے کہا یا رسول اللہ اے لکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا عن نفسک کہ آپ ذرا اپنی بارے میں ہمیں بتائیں یعنی صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے سسلے میں سوال کیا کہ آپ اپنی بارے میں بتائیں یعنی اپنے خاندان کے بارے میں اپنی نصب کے بارے میں اپنی شخصیت کے بارے میں کچھ بتائیں تو اس سوال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فقال دعوت ابی ابراہیم کہا کہ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالی انہی مسیحی کا رسول بھیجنا جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرے ان کو تعلیم دے قرآن کی حکمت کی اور ان کا تذکیہ کرے تو انہی دعاوں کا میں نتیجہ ہوں وَبُشْرَ عِيسَى اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے اس بشارت کا مستقبی میں ہی ہوں وَرَأَتْ أُمِّهِنَ حَمَلَتْ بِي اَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ اور میری والدہ جب حمل سے تھی تو انہوں نے خواب دیکھا کہ خرج منہ نور کہ ان سے ایک نور نکلا ہے اَوَا اَتْ لَهُ بُسْرَا وَبُسْرَا مِنْ اَرْضِ الشَّامِ تو اس نور سے شام کے فلاں 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 علاقے روشن ہو گئے یعنی میں اپنی والدہ کے خواب کی تابیر ہوں تو اس حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں اپنے والد ابداہی من اسلام کی دعا کا نتیجہ ہوں میں عیسیٰ اسلام کی بشارت کا مستقب ہوں اور میں اپنی والدہ کے خواب کی تابیر ہوں تو اس حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صراحت کے ساتھ یہ وضاحت فرما دی کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں تو یہ جو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور اسی کے نتیجے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اچھا یہاں پر ہمارے لئے ایک عبرت اور موزت کی باتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں دین کے ماننے والے ہیں تو ہماری کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہماری اگلی نسل بھی دین پر رہے ان کا ایمان بھی سلامت رہے تو ہر شخص کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میری جو نسل ہے میری جو ذریعت ہے اس کے دین کا کیا بنے گا اس کے ایمان کا کیا بنے گا یہ سب سے بڑا حق ہوتا ہے ایک والد کا اپنے اولاد کے تعلق سے کہ وہ اپنے اولاد کے تعلق سے ایمانی فکر کرے یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی آدمی جب مرتا ہے تو اسے دو چیزوں کی فکر ہوتی ہے ایک یہ کہ مرنے کے بعد آگے میرے ساتھ کیا ہوگا اسے فکر ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد میرا انجام کیا ہوگا میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ ہوگا میرا ٹھیکانہ کیا ہوگا قبر کا مرحلہ ہے پھر معشر کا مرحلہ ہے کہ جنت جہنم کی باری ہے تو میرے ساتھ کیا ہوگا اس بات کو لے کے فکر مند ہوتا ہے اور دوسری فکر اس کو یہ ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے پریوار کا کیا ہوگا خاص طور سے اگر وہ کمزور ہمالی اعتبار سے تو تو یہ جو فکر ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا یہ مرتی وقت آدمی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے سورہ نسا سورہ چار آیت نمبر نو دیکھیں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اگر مرنے والے ہوں اور اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑیں تو ان پر ان کو خوف ہوتا ہے یہ اصل میں ویراست کی بحث ہے سورہ نسا میں ان آیات ان کے بعد کی آیات میں ویراست کا بیان ہے کہ ایک آدمی جو فوت ہوتا ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے بچوں کو مال کیسے ملے گا کتنا ملے گا تو اللہ تعالیٰ یہ قوانین یعنی ویراست کے قوانین ویراست کی اصول بتانے سے پہلے موٹی موٹی باتیں سب گھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی مر گیا تو اس کے جو اولاد ہیں اس کے جو خاصل سے جو بڑے بیٹے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جب اپنے باپ کا مال باٹو تو چھوٹوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے یعنی تمہارے باپ کا کوئی چھوٹا بیٹا چھوٹی بیٹی جن کے سر سے باپ کا سائے اٹھ چکا ہے تو اب تم ایسا مت کرنا کہ مال ہڑپ کر لے جاؤ لے لو اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کا حق نہ ملنے پائے تم ایسا نہیں کرنا تو یہ کہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ڈر ہیں جن کا خود کا یہ معاملہ ہوگا کہ جب وہ خود مرنے لگیں وہ خود مرنے لگیں اور ان کی چھوٹے چھوٹے بچےوں تو ان کو ڈر ہوگا خافو علیہم ضروریتا زیافا کمزور اولاد اگر چھوڑ کے مریں گے تو خافو علیہم تو ان کے تعلیس ان کو ڈر ہوگا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جیسے تم مرنے لگو اور تمہاری کمزور اولاد ہو تم کو ڈر لگے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا تو ایسے تمہارا باپ مرا ہے اور اس کی اگر کمزور اولاد ہے چھوٹی اولاد ہے تو ان کا خیال کرنا تمہاری ذمہ داری ہے ایسا نہ ہو کہ ان کا حق تم مار لے جاؤ تو باپ جب مرتا ہے تو اسے نہ صرف اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے بلکہ اس سے اس بات کی بھی فکر ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو بچوں کے ساتھ مالی اعتبار سے کیا ہونے والا ہے یہ تقریباً تمام لوگوں کی فکر ہوتی ہے یعنی جتنے انسان ہیں تقریباً سب کو اس بات کی فکر ہوتی ہے مرتے وقت کی میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا لیکن ان میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد میرے بچوں کی ایمان کا کیا ہوگا ان کے عقیدے کا کیا ہوگا ان کے دین کا کیا ہوگا تو یہ فکر ہونی چاہیے ایک مومن کو اور ایک مسلم کو کہ جب اس کی موت ہو رہی ہو تو اسے اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کے ایمان کا کیا ہوگا ان کے دین کا کیا ہوگا ان کے عقیدے کا کیا ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ ہماری جو ذریعت ہو اے اللہ تعالیٰ اس میں ایک نبی بھیجنا جو ان کو دین سکھائے یعنی وہ گمراہی کی طرف نہ جا سکے ان کی تعلیم کے لئے ان کی تربیت کے لئے ایک نبی ہو یہ دعا فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے آج ہم بھی اگر ایمان والے ہیں اسلام والے ہیں دین والے ہیں اور ہم اولاد چھوڑ کے اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنے اولاد کے تعلق سے فکر ہونی چاہیے کہ ان کو دین سکھانے والا کوئی ہو ان کو عقیدہ سکھانے والا کوئی ہو ان کو گمراہیوں سے بچانے والا کوئی ہو اور اس کے لئے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ صلی اللہ کوئی نبی بھیج دے یہ دعا تو نہیں کر سکتی کیونکہ نبوت کا سسلہ بند ہو چکا ہے البتہ یہ کوشش تو کر سکتے ہیں کہ اگلی نسل کو یہ وسیعت کریں کہ ان میں سے ان کے پریوار میں سے کوئی علم دین حاصل کرے دینی علم میں ماہر ہو یعنی کوئی عالم ہو یعنی ایک آدمی اس بات کی بھی کوشش کرے کہ اس کے جو بچے ہیں مالجے پانچے بچے ہیں ان میں کم سے کم کسی ایک کو دینی تعلیم کا ماہر بنانے کی کوشش کرے کسی ایک کو عالم بنانے کی کوشش کرے کیونکہ خاندان میں اگر ایک شخص بھی عالم رہے گا تو امید یہی ہے کہ پورا خاندان اس سے استفادہ کرے گا اور پورا خاندان گمراہیوں سے محفوظ رہے گا پورے خاندان کے عقیدے کا دین کا تحفظ وہ کرے گا تو اس لئے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہئے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولاد سے زوریت سے نمازہ ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان کے ایمان کی سلامتی کی بھی اور ساتھ میں یہ کوشش کریں اور یہ ترتیب بنائیں کہ اگلی نسل میں بھی کوئی عالم ہو جو انہیں دین سکھاتا رہے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے ہمارے لئے یہ سبق ملتا ہے اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوریت کی فکر کی حسنا ہم کو بھی فکر کرنی چاہئے اپنی اولاد کی ایمان کے بارے میں ان کے دین کے بارے میں ان کے عقیدی کے بارے میں بہرحال آگے دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو دعا فرما رہے ہیں ان کے الفاظ کیا ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کہ ایسا رسول بھیج جو انہیں کتاب کی تعلیم دے کتاب یعنی قرآن یعنی جو کتاب اللہ تعالیٰ ان پر نازل کرے گا جیسے بہت ساری قوم میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب نازل فرمائی ہے تو ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ اس آنے والی قوم میں جب کوئی نبی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ کوئی کتاب نازل کرے گا تو اس کتاب کی تعلیم دے وَالْحِكْمَةِ اور حکمت کی بھی تعلیم دے تو یہاں کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ رسول پر نازل کرے گا اور یہاں حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں دیکھیں ہمارے دین کا بنیادی مرجع دو ہے حکمت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سبق قرآن نہیں دیا قرآن تو اللہ تعالیٰ کے کلمات اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں یعنی الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں معانی بھی اللہ کی طرف سے ہیں اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی احکام نازل فرمائے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان احکام میں الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن معانی اللہ کی طرف سے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی نازل کردہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی طرف اشارہ کیا ہے یعنی ابراہیم اسلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ ان کو قرآن کی تعلیم دے اللہ کی کتاب کی تعلیم دے حکمت کی تعلیم دے یہ بھی کہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے قرآن عطا کیا گیا ہے ایسے ہی حدیث بھی اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئے ہیں جو حدیث کی جو تعلیمات وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں چنانچہ سنان ترمیزی کی روایت ہے حدیث سمبت 2664 بہت ساری کتبہ حدیث ہے مقداب بن مادی قریب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص کے پاس میری حدیث پہنچے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص کے پاس میری حدیث پہنچے گی نبی کی بات نبی کی حدیث وہ متقین علیہ عریکتی اور وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا یعنی ایک کہل آدمی ایک سست آدمی جس کو دین کا علم نہیں ہوگا آحادیث کا علم نہیں ہوگا صرف وہ آرام پسند ہوگا اور وہ آسانیاں ڈھوڑنے والا ہوگا اور چونکہ حدیث جب قرآن کی تشریح کرتی ہیں تو بہت ساری پابندیاں بتاتی ہیں تو جو آدمی ان پابندیوں سے آزاد ہونا چاہے آرام کرنا چاہے تو وہ حدیث کو نہیں مانے گا تو اسی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں وہ متقین علیہ عریکتی ٹیک لگا کے آرام سے مست بیٹھا ہوگا پھر یقول وہ کیا کہے گا اب اسے اگر کوئی بات بتائیں گے دین کی شریعت کی کہ بھئی تم مانو تو کیا کہے گا بیننا ہو بینکم کتاب اللہ ہمارے اور تمہارے بیچ میں صرف قرآن کا فیصلہ چلے گا قرآن میں جو بات ہے وہ مانی جائے گی جو بات قرآن میں نہیں ہے وہ نہیں مانی جائے گی ہم قرآن میں جس کو حلال پائیں گے اس کو حلال سمجھیں گے اور ہم قرآن میں جس کو حرام پائیں گے اسی کو حرام سمجھیں گے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں یاد رکھو کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ایسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو دیکھیں قرآن میں جو حکمت کا لفظ ہے اسے مراد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکم ہی سے لیکن وہ چیزیں قرآن میں نہیں ہیں قرآن میں بنیادی باتیں ہیں اصولی باتیں ہیں اب انہی باتوں کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے انہی کا نام احادیث ہے اور ان میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے کوئی چیز حلال کی گئی ہے کوئی چیز حرام کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی حکم سے تو الحکمہ کا جو لفظ یہاں پر ہے اس سے حجیت حدیث کا اس بات ہوتا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی خجت ہیں کیونکہ یہی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی صرف قرآن نہیں بلکہ حکمت کی بھی دعا فرمائی تھی اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم صرف قرآن مانیں گے اور حدیث نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب وہ حکمت پر ایمان نہیں لاتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت آتا نہیں کی گئی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے مازاللہ وہ دعا ناقص ہے یعنی پوری طور سے وہ دعا قبول نہیں ہوئی جبکہ وہ دعا قبول ہوئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے کتاب کی قرآن کی تعلیم دیتے تھے ایسے حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں آگے فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ کہ اللہ تعالیٰ تو عزیز یعنی غالب ہے قوت والا ہے حکیم اور حکمت والا ہے یعنی جو دعا ابراہیم علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی صفت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ تو عزیز ہے قالب ہے قوت والا ہے ترے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے جو دعا میں تُس سے طلب کر رہا ہوں وہ ترے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے تو ایسا کر سکتا والحکیم تو حکمت والا بھی ہے تو حکمتوں سے بھی نواز سکتا ہے تو یہ دعا فرمائی ابراہیم علیہ وسلم نے اب آگے دیکھیں ابراہیم علیہ وسلم کا تذکرہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّلَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ کہ ابراہیم علیہ وسلم کے دین سے ابراہیم علیہ وسلم کی ملت سے وہی اعراض کرے گا جو بے وقوف ہوگا جو احمق ہوگا اب دیکھیں کہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ وسلم کی سیرت بیان کی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ خطاب ہے اصل میں یہود سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں جبکہ ابراہیم علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ وسلم کی خاندان سے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ وسلم کی سیرت بیان کی ابراہیم علیہ وسلم کی دعا بیان کی یعنی یہود سے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ابراہیم الاسلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو اور ابراہیم الاسلام نے ہی یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم میں ایک رسول بھیجنا جو انہیں قرآن کی تعلیم دے حدیث کی تعلیم دے ان کا تذکیہ کرے وہی رسول آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم الاسلام ہی کے دعا کو قبول کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم الاسلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے اس لئے یہود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے تو اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو یہ انتہائی درجہ کی بےوقفی ہے بعض مفسریں یہاں پر عبداللہ بن سلام کے حوالے سے ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دو بھتیجوں کے سامنے یہ ذکر کیا کہ ایک نبی آنے والے ہیں یعنی وہ یہود کے بڑے عالم تھے ان کو یہ علم تھا کہ ایک نبی کی پیشین کوئی کی گئی ہے تو انہوں نے اپنے بھتیجوں سے کہا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتت ہوئی تو ان میں سے ایک نے ایمان لیا دوسرے نے ایمان نہیں لیا تو اس موقع سے یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص ابراہیم الاسلام کی ملت سے ایراز کرے گا تو وہ بےوقف ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آخریت میں بھی ابراہیم علیہ السلام صالحی نیک لوگوں میں سے ہوں گی تو ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی یہی تھا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی کہ توحید کو مانا جائے اللہ تعالیٰ کو مانا جائے اور شرک سے استناب کیا جائے اور یہود اس رائے سے بھٹک گئے تھے اس لئے اللہ رب اللہ عنہ من یہود کو مخاطب کرتے دئے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں کر رہا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ان کی نظر میں محترم تھی اور وہ ان کی عزت کرتے تھے ان کو مانتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا کہ ابراہیم علیہ السلام حقیقت میں کس دین پر تھے ان کا کیا ایمان تھا ان کا کیا عقیدہ تھا اس عقیدے کو اس ایمان کو تمہیں ماننا چاہئے اگر اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مزید بیان کرے گا کہ ان کا دین کیا تھا اور ان کا ایمان کیا تھا اور ان کی وسیعت کیا تھی اس کا تذکرہ آگے ہوگا ابھی وقت ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قوارہ مجید پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے آمینی رب العالمین الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعاون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں